السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم این آٹو ماسٹر این مائی یوٹیوب چینل ایک سیٹر ماسٹر ویورز آپ کے لیے آج ہمیں ایک ویڈیو لے جائیں کہ ہم ایک گاڑی کا جو ہے آج سسپنشن فٹ کر رہے تھے تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک ضروری جو ایک معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج کل جو مسئلہ آ رہے ہیں سسپنشن کے جو پارٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں فرنٹ سسپنشن جتنا بھی ہے یا بیک سسپنشن جتنا گاڑیوں کا ہے یا مختلف چیزیں جو اس وقت ہمیں جو قابلی وغیرہ ملتی ہے تو اس کے اندر ہمیں کافی دنوں سے کوئی مسئلہ پیش آ رہے ہیں جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو امران ساتھ بھی ساتھ میں کریں تو میں نے سوچا کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں کافی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہمارے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ان کے معلومات کے لئے جو لوگ گاڑی کیونکہ ہماری جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو لازمی ہوں ہمارے جو ہے ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے تب ہی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہوتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو آج آپ کو ایک بہت ہی فائدہ کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج کل جو خاص طور پر جو ہمیں سپرپارٹ کے اندر جو مسئلے آ رہے ہیں کہ ہم جو یوز پارٹس لے کے آتے ہیں تو وہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں قابلی کے کے دیا جاتا ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کافی زیادہ تر جو ایوریج آ رہا ہے وہ سوکر ہمارے ساتھ جو ہمیں مسئلے پیش آ رہے ہیں کہ ہم سٹیرم بوکس لے کے آتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو چمٹا کہتے ہیں کینچی یہ جو آرم جو ہے کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی چمٹا کہتے ہیں جیسے یہ چیزیں ہو گئی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں یہ سٹیرم بوکس ہے یہ سٹیرم بوکس دیا جا رہی ہے یا ایکسل وغیرہ ہمیں مل رہے ہیں یا جو بال جوئنٹ ہے وہ آ رہے ہیں یا جیسے راڈ وغیرہ ہمیں مل رہے ہیں تو ایکسل وغیرہ ہو گئے ہیں بہت سی چیزیں ہمیں اس وقت جو مسئلے پیش آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں قابلی کے کے دیا جا رہا ہے اور بعد میں جب ہم پارٹس کو یہاں پر لے کے آتے ہیں یا گاڑی میں لگاتے ہیں تو کافی کسٹمر کے بعد میں پھر ہمیں جو شکایت آتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کا جو سسپینشن ہے وہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا جو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی کافی دنوں سے ہمارے ساتھی مسئلہ آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں کہ گاڑی کا جو سامان ہے وہ واپس کبار میں خرید لیتے ہیں اور اس کو جنہ کیا نا میں ریپیئر کرتے ہیں تو ریپیئر کر کے پھر ہمیں واپس جنہ وہ قابلی کر کے بیچتے ہیں تو اس میں ہمیں اتنا سائن سے پتہ نہیں چلتے جب تک ہم نے گاڑی میں لگایا نہیں ہو تو آج ہمیں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اس کے بارے میں جو عمران استاد ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ عمران استاد ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہمیں یہ مسئلے دوبارہ پیش نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح لطیف استاد نے ہم کو بتایا کہ آج کل مارکیٹ میں جو پرابلم چل رہے ہیں جس طرح کچھ دن پہلے یہ ریزی گھڑی ہمارے ساتھ کری اس کے لئے جو آرم مانگوائے تھے جس کو چمتہ ہم لوگو رکشات میں بولتے ہیں یہ جو آرم ہم لوگوں نے مانگوائے تھے اس میں تو کمپلیٹ پروپلی ویلڈ ہوا تھا اور اس میں پوٹین لگا کے کسی نے بن کیا تھا تو پرابلم یہ ہے کہ اگر لور آرم یا چمتہ میں بازار میں خرید ہوں اور وہ بھی پچاس ہزار کا اور پھر بھی اس میں اگر پرابلم ہو کیونکہ لور آرم ہمارا جو ہے کمپلیٹ فرنٹ سسپینشن اور گھڑی کا جتنا لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ زیادہ تر آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا جو لور آرم یا چمتہ اس میں لگائے تو وہ ہی ہم ریپیر کرائے کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کمپلیٹ میٹل کا بنا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف یہ جو دو بوشے ہیں یہ والی اور یہ والی یہ والی تو بالکل تقریبا خرابی نہیں ہوتی ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں کہ یہ خراب ہوتی ہے صرف ٹوٹنے کا ڈر ہو رہتا ہے جو جب گھڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ اور پرابلم آ جائے یہ جو بڑا بوش ہمارے ساتھ ہیں یہ مارکیٹ میں ایزیلی آرام سے مل جاتا ہے تو وہ اٹھا کے ہم لوگ اس میں پریس کے ذریعے سے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ لور آرام جو ہے کمپلیٹ ہمارا گھڑی کا اپنا ریپیر ہو کے لگ سکتا ہے صحیح ہے بہت مجھ کے بعد اگر ہم لوگ دیکھے جائیں تو سٹیرن بوکس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اس کا دو آزار بائیس ترائیس موڈل یہ گھڑی ہے اور یہ جو بڑا سٹیرن بوکس ہے ریگ این پینن سسٹم تو اس میں یہ پرابلم آتا ہے کہ یہ ٹی رات لوز ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یعنی پریس کرتے ہیں یا توڑا سا اگر زیادہ ہے اس میں ہلکا ہٹ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو کمپلیٹ چینج کرتے ہیں اور اس میں ادھر ایک بوش آتا ہے جو کمپلیٹ سٹیرن بوکس کے رات کو لیول میں پکرتا ہے تو یہ چیزیں جب لوز ہو جاتی ہیں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو میں آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے کہ آپ لوگ باہر سے چیز لے اور اپنی گاڑی میں لگائے کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرانے یہ پارٹس اٹھا کے اور واپس ریپیئر کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ادھر اپنی گاڑی کا جو پارٹس لگیں وہی ریپیئر کر کے اور واپس لگائے یا نئے لگائے یا نئے زیرو میٹر اگر ملتا ہے پنپیک تو وہ اچھی بات ہے اگر نہیں یا نئے لگائے جا یا جو آپ جو چاہے وہ سلطان کو ہو یا پنڈی میں کہنا میں جو پنڈی میں سلطان کو ہے یا بلال گنجے یا کراچی میں شبہ وغیرہ یا مختلف جائے ہیں جیسے پشاروں میں شبہ بازار ہیں تو اس بھی ہم سے جو ہماری اس پر پارٹ لانے والے وہ ہم سے ناراض بھی ہو جائیں گے لیکن کیونکہ جب گاڑی کے اندر ہم سسپنشن فٹ کرتے ہیں اور گاڑی چلی جاتی ہے اور ہوا ایک دن بعد دو دن بعد یہ آفتے بعد ہمارے پاس آتے ہیں تو شکوا ہم سے کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے سسپنشن ریپیئر کیا ہے سسپنشن ریپیئر کیا تو واپس اس میں آواز آ گیا اور سپیشلی جو شاک ہوتے ہیں اس میں پرابلم آتے ہیں تو اس کی مکینک کا مسئلہ ہوتا ہے ہماری عزت پر خراب ہو جاتی ہے اور پورا ایمج جو جاتا ہے وہ پر ورک شاپ پر گرتا ہے کیونکہ اگر کسٹمر اس طرح کمپلین کریں گے تو ہمارے ورک شاپ کا نام ہو رہا ایک سسپنشن بتانے میں کتنا بندوں کا کام اس میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ ویڈیو میں ذرا ایکسپلین کر لیں کہ جیسے سسپنشن تو آپ صرف کھلتے ہیں ہم فٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں خیرات مشین والے کا کام ہے اس میں نئے سامان کا کام ہے یا یوز کا کام ہے کیونکہ جو سامان ہمیں صحیح نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے کام میں شکاہت ہے جب تک ہمیں سامان فٹ نہیں کیوں تو تب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتے کہ اس کا اندر کیا مسئلہ ہے دیکھیں میں مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ رک شاپ میں گھڑی آتی ہے تو ہم اس کا روڈ ٹیسٹ کرتے ہیں گھڑی والے ہم کو بولتے ہیں کہ اس میں سسپنشن کا آواز ہے یہ چیزیں گھڑی والے تو اس طرح نہیں بولتا کہ اس کا سسپنشن کرو یا کرو وہ کرو کیونکہ آج کل خرچے بہت ہو گئے اس کی وجہ سے تو ہم لوگ اس پہ روڈ ٹیسٹ کرتے ہیں روڈ ٹیسٹ کے بعد ہم لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ اس میں شاکس کا پرابلم ہے لور آرم کا پرابلم ہے اسٹریم بکس کا پرابلم ہے یا یہ بوشے موشے وغیرہ ہے کس گھڑی میں توڑا سا کام ہوتا ہے کس میں زیادہ ہوتا ہے اب یہ نئی گھڑی ہے لیکن اس کا دیکھیں زیڈ لنگ پورے ختم تھے اور لور آرم کے بوش ختم تھے صحیحے باقی بیلنس رڈ جو ہمارا ہے اس کا بوشدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نئے لگوایا ہے صحیحے اور بیرنگ بھی اس کے پرابلم آ چکے تھے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کم از کم گھڑی جب چلتی ہے تو یہ مسئلہ آ جاتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ آدمی نئے چیز نے سب سے پہلے اپنی جو چیزیں ہیں اس پہ دھیان دینا چاہیے اور باقی رہا ہمارے کام کا سوال تو یہ ہے کہ اس میں فرنٹ سسپینشن میں تقریباً تین آدمیوں کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے مکینک اس کو کولتا ہے کمپلیٹ افزرویشن ریپورٹ لیتا ہے جو جو چیز خراب ہے جو چیز ریپیر ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے نہیں آنی ہے تو یہ ڈیسائیڈ جتنے بھی ہے یہ مکینک لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ فور ایگزیمپل سٹیرنگ بوکس کو ریپیر کے لیے بیج دیتے ہیں خیرادی والے کے پاس اس میں خیرادی کا کام ہوتا ہے سہیے باقی شاک افزار جو کمپلیٹ چک اپ میں کپ ہے وہ بھی ہم ادھر سے ہی کرواتے ہیں تو ہم کو کمپلیٹ پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی میں کس کس چیز کا آواز تھا اور کون کون سا مسئلہ تھا اس کے بعد پھر فرنٹ سسپینشن کمپلیٹ ریپیر ہو کے یا نیا بن کے آ جاتا ہے ہمارے پاس جس طرح یہ ابھی پہنچ چکا ہے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی فیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد لاسٹ جو سٹیج ہے وہ ہے ویل الائیمنٹ اور ویل بیلنسنگ کا کیونکہ اگر ہم لوگ فرنٹ سسپینشن ریپیر کرتے ہیں اور ویل الائیمنٹ اور بیلنس نہیں کرتے تو اس کے بعد بھی جو ہمارے گاڑی کا روڈ گرپ ہوگا اور یعنی وہ جو مزہ ہوتا ہے گاڑی چلانے کا وہ مزہ اس میں نہیں رہے گا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کا پھر لاسٹ جیج میں ویل الائیمنٹ اور ویل بیلنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے میں جو آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا صرف مطلب یہ تھا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ فروڈ ہو رہا ہے پارٹس کے اندر خاص طور پر چاہے وہ ہمارا شبہ ہو یا بلال گنجو یا کچھ دن پہلے ہم آپ کے ساتھ اب یہ ویڈیو کے اندر ساتھ میں یہ ویڈیو بھی ابھی چلائیں گے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو آرم جو ہم نے منگایا تھے جس کو چمٹے اور کینچی کیا جاتا ہے سلطان کو سے تو یہ ایک ڈیمیج شدہ جو پارٹس سے یہ ہمیں دیا گیا اور ہم اتنے دور سے اور یہ پچاس ہزار روپے کا ہمیں ملا تھا کیونکہ ساٹھ پچاس ساٹھ اس وقت ریٹ چل رہے ٹویٹا ریزی کا یہ دو چمٹے ہیں جو اس وقت بہت سے زیادہ مہنگے ہیں اور ہمیں یہ جب دیا گیا تو ہم نے جب یہاں پہ فٹ کرنے لگے تو اس میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک ڈیمیٹ شدہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ گاڑی کے ریپیئر کیے گئے چمٹے ہمیں ملے ہیں اور ہم لوگوں نے جب اس کو ساف کی تو پھر میں نے تینر کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ریپیئر شدہ اس سے پہلے میں نے اپنے گاڑی نیسان کیلئے پیچھے والے جو ریئر شاک اپذر ہوتے ہیں وہ میں نے چینج کیے اور چینج کرنے کے بعد کیونکہ میری گاڑی کڑی تھی ڈینڈ پینڈ کیلئے تو تقریباً کوئی دو تین مہینے ویسے ہی کڑی رہی تھی جب گاڑی میں نے نکالی تین مہینے بعد تقریباً تو میں جب ٹرائی پہ لے کے گیا اس وقت تک گاڑی میری رننگ کنڈیشن میں تین ہی تو جب میں لے کے گیا اور گھر وغیرہ واپس لے گیا تو پتہ چلا کہ اس کا جو سسپینشن پیچھے سے تو بلکل ہی فارغ ہے تو جب میں دوبارہ کولا تو پھر انہوں نے آئے بائے شائع کیا کہ آپ نے خراب کر دی یہ کیا آپ نے اس کو گریپ پلاس لگایا تو اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم لوگ نے بھی کافی اس کے اوپر تھوڑا سا جو وہ کیا ریسرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو ان کو قابلی سامان بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں قابلی سامان بھی صحیح بیچ لیں لیکن ساتھ ساتھ میں سیبل سامان سیبل سامان ان کو کہا جاتے جو ہمارے پاس کبار وغیرہ جمع ہو جاتے تو یہ لوگ لے جاتے ہیں پیپسی کے بوتل میں دوبارہ پیپسی کے کوئی بھی دو نمبر شربت بھر کے آپ کو بیج دیا جائے تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ پارٹس میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو صرف وصرف ہمارے ویڈیو کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ معلومات دے سکیں جہاں بھی ہمارے ویورز ہیں جہاں بھی گاڑیوں کے کام ہو رہے ہیں ہمارے ورشاپوں میں تو خاص طور پر جو سامان ریپیر ہونے کا ہوتا ہے وہ آپ ریپیر کرے جو یوز ہے تو یوز میں آپ ان کے ساتھ بقیادہ لکھ کے لیں کہ ہم اس کے گاڑی کے اندر چیک کریں گا اور وہ کی گارنٹی لیں کیونکہ جو سیول سامان ہے تو اس کے اندر میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہمارا سیول سامان ہمارے واپس اس میں جاتے ہیں پارٹس والے کے پاس اور وہ پارٹس ریپیر کر کے ہمیں واپس قابلی کر کے بیچتے ہیں ریٹ ہم سے قابلی کر لیا جاتا ہے چاہے وہ بوڈی پارٹس ہو چاہے یہ مکینے کو تو صرف صرف ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں یہ کرنے کا مقصد تھا تو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو ہمارے ویڈیو پہ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کرے یا نہ کرے وہ آپ کی مرضی شکریہ